بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں آپ سب اس امید سے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو اس میں میں آپ کے ساتھ اپنے کچن کی کچھ میں نے شاپنگ کی تھی مطلب بہت زیادہ نہیں ہے چھوٹے سے ایٹمز ہیں جو بہت ضروری ہیں ہر کچن میں ہونا تو وہ میں نے بائے کی ہیں تو وہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی تو چلے دی شروع کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو تو جی یہاں پہ میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی تھوڑی سی کچن کے آئیٹم جو مجھے ضرورت تھے اور میں لے کے آئی ہوں پرچیز کے ہیں تو وہ تھوڑی سی شاپنگ ہے تو وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا لیا ہے میں نے لیا ایک فلاسک ویکیوم جگ جو جس میں ہم ٹھنڈی اور گرم چیزیں رکھ سکتے ہیں یہ میں پاس نہیں تھا تو یہ میں نے بائے کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح ہے اس میں ہوت اور کول جیسے آپ چیزیں رکھیں وہ رکھ سکتے ہیں یہ دکھیں یہ تب پیارا سکی اٹھوں سا یہ میں نے لیا ہے ایک یہ میں نے بائے کیا ہے کیونکہ اس کی مجھے ضرورت تھی یہ کافی کافی اچھی ہے کہ یہ مطلب آپ اسے سفر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر جا رہے ہیں جلدی ہیں تو آپ اس میں چاہے بھی ڈال سکتے ہیں اگر تو پی مطلب اگر کوئی تھڑا پانی اس طرح کا کولڑنگ یا کوئی چیز اس ٹائپ کے آپ نے جوسیز وغیرہ رکھنے ہیں تھنڈے تو آپ اس کو کو لے کے آپ اس میں آرام سے لے کے جا سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں دیکھیں دیکھنے میں بھی اچھا ہے مطلب اچھی سی چیز ہے آپ اسے ایزی طریقے سے رکھ سکتے ہیں یا دیکھیں اس کی نیچے سے بھی مطلب صحیح ہے کہ آپ اس کو رکھ سکتے ہیں آپ سے گھلے گی بھی نہیں اور گرے گی بھی نہیں اور یہ دیکھیں ہے میں اس کو اوپن کر کے دکھا دیکھیں اندر سے کس طریقے سے ہے ایزی ٹو واش ہے اور کافی اچھا ہے یہ بہت اچھا لگا تھا تو میں نے یہ بائے کر لیا اور بیسے بھی مجھے ضرورت تھی اس کی ایک میں نے یہ بائے کیا اور نیکسٹ نمبر پہ یہ بھی کچھم کا آئٹم ہے اور بہت ہی یوزفول ہے ہم لیڈیز کے لیے تو یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا یہ کوئی چوپر ہے نیو ہینڈ چوپر ہے تو پہلے بھی میرے پاس اس ٹائپ کا ایک تھا لیکن وہ نا اس کا نیچے والا جو باؤلس ہوتا ہے جس کے اندر سبزیاں کٹ کرتے ہیں وہ ٹوٹ چکا ہے تو اب میں نے یہ ایک نیو بائے کی ہے یہ اس سے تھوڑا مطلب اس میں فنکشن زیادہ ہیں تو یہ میں آپ کو جیک کراتے ہیں دیکھیں یہ ایزی ٹو یوز ہے بہت ہی زبردست ہے تو اب میں اس کو میں نے پرچیز کیا ہے کیونکہ میں کہتے ہوں کہ ہم لیڈیز کے لیے نا یہ کچن میں یہ ایسی چیزیں ہونا نا مست ہے کیونکہ یہ اس سے نا آپ کا کام بہت ایزی سے ہو جاتا ہے اور مجھے بھی بہت ہی پسند ہے یہ ایک تو آپ کے ہینڈ بھی خراب نہیں ہوتے اور دوسرا نا یہ آپ بہت زبردست رہتا ہے ہیلپ فول ہے آپ اس کے اندر کافی ساری اس کے فنکشنز ہیں چوب کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے چیزیں یہ دیکھیں اس کی کافی ساری اس کے ایٹمز ہیں مختلف اس کی چیزیں ہیں کہ آپ اس کو ہر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی کچھ چیزیں مجھے بہت اچھی لگی تھی میں نے تو فوراں سے بائے کر لیا کہ یہ ہمارے لئے کافی ہیلپ فول ہوتا ہے تو آپ اس کے اپنے یوز کریں یہ اس کے اوپر سے ہینڈلیں اور یہ چیک کریں یہ دیکھیں اس کے آپ کو اگر نظر آ رہا ہوگا تو یہ جو اس کے اندر میں نے لگایا نا یہ چیز یہ اس کو نا ہم آرام سے اس کے اندر دہی کو بھی بیٹ کر سکتے ہیں ایک بھی اس والے اس کو لگا کے ہم بیٹ کر سکتے ہیں بہت ایسی طریقے سے تو مجھے بہت اچھا لگا تو اس لئے میں نے اس کو بائے کر لیا کہ آپ کیونکہ یہ ہینڈ سے کرنا والا تھا دوسری بھی ہمارے پاس ہوتی ہیں لیکن اس کا یہ مزہ ہے کہ آپ ساتھی سامنے ہوتے تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اور جلدی سے اٹھائے اور یوز کر لیا اور اس کا جو مین مجھے وہ تھا اس کا یہ والا تھا کہ یہ اس کا کٹر ہے اس کو میں اس کے اندر ایڈیسٹ کر کے یہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا جو یہ والا ہے کٹنگ والا یہ چوپ پر یہ جو اس سے ہم ایسی طریقے سے ہری میچنٹ مارٹر اور کیا کہتے ہیں پیاز ہو گیا اس ٹائپ کی ہم ساری چیزیں اس کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں آپ اس کو مجھے تو اس کا بہت اچھا فنکشن لگا ہے آپ اسے کر سکتے ہیں ایسی طریقے سے لیں اور یہ والا جو اس کی یہ چیز ہے خالی آپ اس کو اس پر یہ بھی ایڈیسٹ کر سکتے ہیں کہ بھی اگر ہم اس ٹائپ کی کوئی چیز کر رہے ہیں کہ وہ اڑ کے مطلب یہاں سے باہر نہ ہے جیسے ایگ ہو گیا دہی ہو گی اور یہ والا جو اس کا پارٹ ہے یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ یہاں سے بھی یہ ایدھر ایڈیسٹ ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں باہر نہیں نکلیں گی آپ کی یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اور یہ مطلب مجھے تو اتنا ایزی لگا ہے نا کہ اس سے ایک لیڈیز کی جو مطلب ہم لیڈیز کی لائف ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے تو اس سے مطلب بہت اچھا ہے آپ بھی اسے بائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب میں اس کا یہ ہینڈل یہ یہ چیز یہاں پہ بھی ایڈیسٹ کر کے آپ اس کو پکڑ کے یہاں سے ہینڈ سے پکڑ لیں اور اوپر سے اس کو ایڈیسٹ کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنے کام بہت آسانی سے کر سکتی ہیں تو یہ مجھے مطلب یہ اچھا لگا تھا تو میں نے یہ بائے کر لیا یہ بہت ہی زبردستہ ہے آپ اسے طبعے کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں ویسے ہے تو یہ توا ہی لیکن آپ اس کو پین کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت اچھا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا تو ایک مجھے یہ ضرورت تھی میں یہ لے کے آئی ہوں یہ سونکس والوں کا نون سٹک کوک ویر ہے اور بہت ہی زبردستہ ہے اس کی بھی ضرورت تھی ویسے کافی دوسرے تو ہیں میرے پس چیزیں لیکن اس کی بھی مجھے کافی ضرورت تھی تو میں نے اس کو بھی بائے کر لیا تو یہ کچھ ایڈمز تھے جو میں نے ان کو بائے کیا ہے یہ دیکھیں بہت نائس ہے یہ دیکھنے میں بھی کتنا کیوٹ سا ہے نا تو کوکنگ کرتے ہوئے ایسی چیزوں تھے تو جو ہمیں مطلب دل پہ خوش ہوتا ہے کچی اس طرح نیو چیزیں اور ایسے مطلب ضرورت بھی تھی اس کی تو اس ٹائپ کی ڈیفرنٹ چیزیں جو میرے کچن کے لیے مجھے ضرورت تھی میں وہ ساری بائے کر کے آگئی کیونکہ ان کی بہت ہی وہ تھا اور مجھے یہ اس طرح کی پیاری بھی بہت لگتی ہیں چیزیں تو میں تو ٹائم ٹو ٹائم ایسے چیزیں بائے کرتی رہتی ہوں تو میں نے سوچ ہے میں آپ سے بھی یہ شیئر کر لوں کہ یہ جو تھوڑی سی بس کہہ سکتے ہیں آپ اسے شاپنگ صرف جسٹ یہ میں گئی کوئی اور کام تھی لیکن یہ چیزیں جو تھی مجھے ان کی بھی ضرورت تھی تو یہ میں نے پھر بائے کر لی تھوڑی سی تو میں نے اس لئے آپ سے بھی شیئر کر دی اور جسٹ سے لاسٹ چیز جو مجھے بہت ہی پسند آئی تو میں یہ بائے کر کے آئی یہ کیا ہے یہ چیک کریں آپ بھی یہ کیا چیز ہے یہ ٹیبل رنر بھی کہا سکتے ہیں آپ اسے ٹیبل کے لئے میں لے کے آئی ہوں یہ مجھے اس کے ڈیزائنگ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی بہت کیوپ سی لگی ہے دیکھیں بہت ہی نائس ہے تو یہ میں لے کے آئی ہوں یہ اپنی ٹیبل کے لئے جو میرے اس میں ہے کولیڈور میں ٹیبل اور تو اس کے مطلب اس کے لئے پہلے بھی اس کے اوپر تھا میں رسٹ رکھا رکھا ہوا ٹیبل رنر لیکن مجھے یہ تھوڑا اچھا لگا تو میں یہ بائے کر کے آئی ہوں تو میں نے یہ بھی لے لیا بہت ہی صحیح مناسب اس میں مل گیا تو میں نے یہ اس کو بائے کر لیا یا دیکھیں اس کی ڈیزائنگ چیک کریں کتنی نائس لگ رہی تھی تو یہ مجھے بہت اچھی لگی تو میں اس لئے میں نے ان کو بائے کر لیا اور اب میں اس کو ٹیبل پہ سیٹ کروں گی پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ دکھاؤں گی اس کی لک کے یہ میرے ٹیبل پہ کیسے لگ رہی ہے پہلے والا جو لگ رہا ہے اور اس کے بعد یہ کیسا لگ رہا ہے تو یہ میری تھی چھوٹی سی کچن کی شاپنگ جو چیزیں مجھے ضرورت تھی میں وہ شاپ بائے کر کے آئی ہوں تو میں نے آپ سے بھی شیئر کی ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ میری چھوٹی سی ہی سمجھیں یہ چھوٹی سی شاپنگ تھی کچن کی تو یہ آپ کو کیسی لگی اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو آپ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور لائک کرنا تو بلکل مت بھولا کریں تو میں اسی طرح آپ کے ساتھ کافی ساری اپنی ڈیلی روٹین اور اس طرح کی چیزیں شیئر کرتی رہوں گی تو آپ میری چینل کو سبکرائب کر لیں اور لائک کریں تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی اس کے ساتھ بلک کے ساتھ تو اب میں ریگولر ویڈیوز بناوں گی تو آپ نے میری ویڈیوز کو واش کرنا ہے تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ